السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے آج آپ حضرات کی خدمت میں مختلف چیزوں سے متعلق گیارہ خوابوں کی تعبیر میں بیان کر رہا ہوں ان میں بہت ساری چیزیں اور بہت سارے ایسے خوابوں کی تعبیر بھی بیان کی جائے گی جو بہت ضروری ہیں اور جن کی تعبیر لوگ جاننا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے آپ بھی اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہوں یہ تلاش کر رہے ہوں اس لئے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ اپنی خواب کی تعبیر ہم سے کیسے معلوم کر سکتے ہیں پہلا خواب ہے گھوڑے پر سوار ہونا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ خواب میں کسی گھوڑے پر سوار ہے اور گھوڑے کی سواری کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا عزت اور مرتبہ پائے گا اور اللہ تعالی اس کے عزت میں اس کے مرتبے مقام میں بلندی نصیب کرے گا شان و شوکت والی زندگی سے اللہ تعالی اس کو نوازے گا تو یہ گھوڑے پر سواری کا خواب اچھا ہوتا ہے دوسرا خواب ہے گیند سے کھیلنا کسی شخص نے دیکھا وہ خواب میں کسی بول سے گیند سے کھیل لہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی دلی مراد پوری ہوگی اور انشاءاللہ اس کو زندگی میں خوشیاں نصیب ہوگی تو یہ بھی اچھا اور بہترین خواب ہیں تیسرا خواب ہے گھر تعمیر کرنا گھر بنانا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ گھر تعمیر کروا رہا ہے گھر بنوا رہا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والے کو ملازمت یا جوب کی تلاش ہے تو انشاءاللہ اچھی جوب اور ملازمت اس کو نصیب ہوگی اور اگر یہ کاروبار سے جڑا ہوا ہے تو اللہ تعالی اس کے کاروبار میں بزنس میں خوب ترقید دن دوگنی راچ چوگنی ترقید نصیب کرے گا تو یہ بھی اچھا خواب ہے چوتھا خواب ہے گلاب دیکھنا کسی شخص نے خواب میں گلاب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دین اور دنیا کی نعمتوں سے سر فراز کیا جائے گا اور انشاءاللہ دلی مقاصد اور مرادیں پوری ہوں گی یاد رکھیں یہ تعبیریں اسی وقت پوری ہوں گی جب آپ صحیح خوابوں کی بہترین تعبیریں اسی وقت میسر آتی ہیں جب بندہ اللہ سے اپنے تعلق اور واسطے کو صحیح رکھتا ہے اس لئے اگر کوئی گناہ ہو رہا ہو تو اس کو چھوڑ دیں نماز میں غفلت اور بے احتیاطی ہو رہی ہو تو اس سے باز آ جائیں پابندی کے ساتھ نماز کا بھی احتمام کریں پانچوہ خواب ہے گاڑی میں سوار ہونا کسی شخص سے نہ دیکھا کہ وہ کسی گاڑی میں سفر کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر یہ گاڑی میں سواری کا خواب کوئی تندرست آدمی دیکھے تو انشاءاللہ سفر کی حاجت پیش آئے گی اور کسی خیر اور نیک کام کے لیے سفر پہ جائے گا اور اگر یہی گاڑی میں سفر کا خواب کوئی بیمار اور مریض دیکھے تب یہ خواب اچھا نہیں ہے بلکہ سخت ترین بیماری میں اس کے مبتلا ہونے کی علامت اور نشانی ہیں اور ممکن ہے وہ اسی شدید بیماری میں اس دنیا سے چل بسے چھٹا خواب ہے گوشت کھانا کسی شخص سے نے خواب میں دیکھا کہ وہ گوشت کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کچھا گوشت کھانا خواب دیکھنے والے کے پریشانی میں مبتلا ہونے کی علامت ہے اور اگر پکا ہوا گوشت کھایا ہے تو خیر اور بھلائی ملنے کی علامت اور نشانی ہیں ساتوہ خواب ہے گائے کا دودھ پینا کسی شخص سے نے دیکھا کہ وہ گائے کا دودھ پی رہا ہے خواب میں یا اس نے پیا ہے تو یہ بھی اچھا خواب ہے اور خواب دیکھنے والے کی جائز تمنا اور مقاصد پورے ہوں گے یہ اس کی تعبیر ہے اور اگر یہی خواب گائے کے دودھ پینے کا کوئی کوارہ لڑکی یا لڑکا دیکھے تو جلدی شادی ہونے کی علامت اور نشانی ہوا کرتی ہے ساتوہ خواب ہے گالی دینا کسی شخص سے نے دیکھا کہ وہ گالی دے رہا ہے یا نیند میں خواب میں وہ بہت گالی دیتا ہے یاد رکھیں نیند میں خواب میں گالی دینا یہ بھی اچھا نہیں ہوتا بلکہ رنج اور غم کا سامنا ہونے کی علامت اور نشانی ہوتی ہے یا اسی طرح یہ خواب دیکھنے والے کے بیداری کی حالت میں کسی گناہ میں ملوث اور مقتلہ ہونے کی علامت ہوتی ہے اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو رہا ہو تو اس سے باز آ جائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے خیر آفیت کی دعا کرے صدقے کا احتمام کرے نمازوں کی پابندی کا خصوصا خیال رکھے نوہ خواب کچھا گوشت دیکھنا پہلے تو بیان کیا تھا کھانا اگر صرف کچھا گوشت دیکھا ہے کھایا نہیں ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو رشتہ داروں یا اسی طریقے پر کسی خاص متعلق کی جانب سے کوئی غم اور پریشانی پہنچ سکتی ہے ایک تعبیر تو یہ ہے اور دوسری یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا کہیں سے حرام مال لے گا یا اس کو کہیں سے حرام مال ملے گا تو یہ بھی اچھی تعبیر نہیں ہے پہلی والی بھی اچھی تعبیر نہیں ہے اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو خواب کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے صدقے کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں باقی یہ بات ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ یہ خواب ہیں ضروری نہیں جو تعبیر بتائی جا رہی ہے وہ بلکل ویسے ہی پوری ہو یا جو خواب آپ نے دیکھا ہے وہ بلکل ایسے ہی ریل زندگی میں بھی ہو اس لیے کہ خواب کا آنا اور جانا خواب کا نظر آنا نہ آنا دیکھنا نہ دیکھنا یہ انسان کے بسات کی چیز نہیں ہے کبھی کبھی خیالات بن کر کے خواب آتا ہے کبھی شیطانی خواب ہوتے ہیں کبھی نفس کی جانب سے کوئی چیز دکھائی جاتی ہے تو زیادہ ان خوابوں کو اگر کوئی تعبیر ایسا لگے کہ یار یہ کیا تعبیر ہوگی تو اس کو زیادہ سیریس نہ لیا کریں دسوہ خواب ہے سفید گائے دیکھنا کسی شخص نے خواب میں سفید گائے دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر کوارہ لڑکا یا لڑکی دیکھے تو لڑکا دیکھے تو انشاءاللہ حسین بیوی ملے گی اور اگر لڑکی دیکھے تو پسند کا شوہر اس کو نصیب ہوگا اور اگر یہی خواب سفید گائے کا کوئی شادی شدہ دیکھے تو انشاءاللہ غم اور پریشانی اسے نجات پائے گا گیاروہ خواب میں سونے کا گھر دیکھنا کسی شخص نے خواب میں سونے کا گھر دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس خواب دیکھنے والے کا کیا کوئی قیمتی مال چوری ہو جائے یا گھر میں کوئی آگ وغیرہ لگنے کیا کوئی حادثہ پیش آ جائے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقے کا احتمام کریں اللہ سے آفیت کی دعا کریں نماز کی پابندی کا خصوصاً خیال رکھیں اس کی برکت سے اللہ بہت ساری پریشانیوں سے چھٹکارہ نصیب کر دے گا امید کرتے ہیں کلیپ آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اگر آپ اپنی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے بتائیں خواب مرد نے دیکھا ہے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں یا کس وقت دیکھا ہے جہاں خواب دیکھا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے خواب دیکھنے سے پہلے سونے سے پہلے اس سخارہ تو نہیں کیا تھا آپ کا نام کیا ہے اس طرح پورا خواب لکھ کر کے جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ